بسم اللہ الرحمن الرحیم پمپئی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کیسے کیوں ایک ہستہ بستہ شہر ویرانے میں تبدیل ہو گیا پمپئی شہر قدیم سلطنت روم کا ایک شہر تھا جو آج کل اٹلی میں مارڈرن ٹیپلز شہر کے قریب باقی ہے یہ شہر حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھا یہ شہر سمندر کے کنارے آباد تھا اور اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا اس شہر کے اثار آج بھی باقی ہیں جنرپانی کے طالب، کلب، بیکلیاں، سڑکیں، وارٹر سپلائی کے سکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپیٹل، گھوڑے باننے کے پارکنگ ایریاز، دو منزلہ مکان اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور لانوں میں فوارے دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں پمپیش شہر کی تمام گلیوں میں گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پانڈ موجود تھے اور یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا پروسنگ شروع ہوئی تھی جس میں کریم کے ایک ایجاد ہوا تھا اور جس میں اجتماعی غسل خانوں کے تصور نے جنم لیا تھا یہ میلوں تک پہلا شہر تھا جس میں ہم جنس پرستی کے گناہ کی کھلم کھلا اجازت تھی لیکن پھر اللہ کا کہہ اس شہر پر نازل ہوا اور سن ایٹی سیون میں آتش فشاں پھٹا اور پورا شہر لاوے میں دفن ہو گیا آج بھی لوگوں کے احسام آتش فشاں کے راہ کی وجہ سے جہاں تھے وہیں جم گئے اور ان کی لاشوں کے اردگرد شیشے لگا کر ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے آپ بھی میری طرح یہ سوچتے ہوں گے کہ قدرت قدیم تہذیبوں کے اثار کیوں ظاہر کرتی ہے مونجو جڑو ہڑپا ہو یا ٹیکسلا ہو احرام میں مصر ہوں ڈیلفی کا مندر ہو اورلمپک سٹی ہو روم کے قدیم شہر کے اثار ہوں یا پھر یا پھر الور کے غار ہوں قدرت ہزاروں لاکھوں برس پرانی ہستیاں کیوں ظاہر کر دیتی ہے ہمیں زمین سے دس ہزار ساٹھ پرانی ناشیں کیوں ملتی ہیں ہمیں ڈانٹو سارس کے ڈانچے کیوں ملتے ہیں اور ہمیں پہاڑوں کے غار میں اجنبی اور ناکابلے فہم تحریریں کیوں ملتی ہیں میں بچپن سے یہ سوال کتابوں میں کھو جی تھی لیکن اس کا جواب مختلف پمپئی کے بارے میں پڑھتے ہوئے ملا مجھے پمپئی کی اجڑی گلیوں نے بتایا کہ یہ اثار قدرت کی عبرت گائے ہیں اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پوٹی گلیوں گریت چھتوں اجڑے گھروں اور بے گور ناشوں کے ذریعے زندہ انسانوں کو سمجھاتی ہے یہ دنیا عارضی ہے ان گلیوں ان گھروں ان مکانوں اور ان پرشاکوں ان زیوروں اور ان بینکوں ان اکاؤنٹوں اور ان کسرتی جسموں کی کوئی حیثیت نہیں یہ تو نور کے کنارے رکھے موم کے پتلے ہیں جنہیں پہ گلتے دیر نہیں لگتی آپ غور کیجئے انسان کا سارا جسم قبر میں فنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہڈیاں سینکڑوں ہزاروں سال تک باقی رہتی ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ہے وہ نام یہ شناخت ہڈیاں دے کر زندہ انسان عبرت پکڑ سکیں یہ جان سکیں ان پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ان کے شناخت ان کے تمام شناخت نشان ان کے چہرہ مہرہ ان کی حرکات اور سکنات ان کا تکبر ان کا غرور سب کچھ مٹی میں مٹی لے جائے گی اور باقی صرف ہڈیاں رہ جائیں گی اور اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اب ان ہڈیوں سے شناخت نہیں کر سکے گی خدرت انٹوں اور گارے کی گلیوں اور انسان کی ہڈیوں کو اس لئے محفوظ رہتی ہے کہ آنے والے لوگ قدرت سے یہ چھکوا نہ کر سکیں کہ تم نے ہمیں ہدایت کا موقع فراہم نہیں کیا تھا لہذا یہ کھنڈر اور یہ کھلی ہوئی قبریں اسمانی کتابوں کی علمی عملی تفسیریں ہیں اور ہم ان کی تفسیروں کا نوٹس دیئے بغیر ان کی قریب سے گزر جاتے ہیں سو فرنس یہ تھی میری آج کی انفرمیشن امید ہے آپ کے لئے انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی جلدی نئے انفرمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اجازت دیں اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ